بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں دو ورڈز گیون ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ان کی لیٹرز سے ڈیفرنٹ ورڈز بنانے ہیں کتنا انٹرسٹنگ کام ہے کتنا کرییٹیو کام ہے آپ کی کتنی کریٹیویٹیویٹرین ہی ہے اس سے کسیم کھا ایک ورڈ گیون ہے آپ اس کو جو ہے وہ اس کے آرڈر کو چینج کر سکتے ہیں اس کے لیٹرز کے اور نئے ورڈز بنا سکتے ہیں تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کوششن کے بعد ہم سٹارٹ کرنے گے اپنا mcqs کا section جو کہ reading and comprehension section میں سے ہے تو آئیے اس کو start کرتے ہیں ہمیں question given ہے یہاں پر کیا آپ کو words given ہے for example weather کا word given ہے brackets میں لکھا ہوا ہے feature کا word given ہے brackets میں لکھا ہوا ہے commas کے separation کے ساتھ climate کا word given ہے commas کے separation کے ساتھ تو آئیے اس کو start کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اس weather کے word سے ہم نے different words اور بنانے ہیں ان لیٹرز کو دو دفع بھی use کر سکتے ہیں تین دفع بھی use کر سکتے ہیں ان کو rearrange, reorder بھی کر سکتے ہیں نئے words بنانے کے لئے آئیے ہم اس کو start کرتے ہیں section numbers vocabulary میں سے part number اپنا c start کرنے جا رہے ہیں first word ہمارے پاس ہے weather weather ہم اس کے sentences بنائیں گے sorry different words بنائیں گے for example first word ہم بنائیں گے where کہاں second بنائیں گے wheat gandum rather father اس کے علاوہ دا دا کے بعد ہم بنائیں گے where یعنی پہننا ایک where تھا ایک where تھا یعنی پہننا rare r e a r rare اس کے بعد were جو past کے لئے use ہوتا ہے were and last word ہمارے پاس جو بنے گا وہ ہوگا year یعنی نیورڈز کو الیٹرز کو دو دو سے تین دفعہ بھی use کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے پاس اور کون کون سے نیورڈز بنے ہیں یہ فیچر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو first word ہمارے پاس آئے گا فیچر میں جو ہم بنا سکتے ہیں وہ ہے eat feet true true کے بعد ہم بنائیں گے tree اور اسی طرح اور بہت سے بنیں گے for example last word ہے ایک ہمارے پاس بنتا reef بہت interesting word ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پہاڑوں کا سلسلہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پہاڑوں کا سلسلہ reef آپ نے for example اپنی creative writing میں word use کرنا ہو پہاڑوں کے سلسلے کے لیے تو آپ کیا use کریں گے آپ use کریں گے reef r e f third word ہمارے پاس آرہ ہے climate climate کے لیے ہم کیا use کریں گے اب words کیا بناتے ہیں ہم ہم بنائیں گے mate ساتھی ہم بنائیں گے meet یعنی ملنا meet یہ والا 80 والا یعنی گوشت m e 80 گوشت اس کے بعد eat بھی بنتا ہے دوبارہ اسی طرح team بنے گا team اور بنے گا mat یعنی door mat 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 اسی طرح بنے گا mail חد اور last بنے گا ہمارے پاس claim یہاں پر یہ end ہوتا ہے question ہم نے آج کیا سیکھا اس میں اس question میں section number vocabulary کی section میں part number c میں ہم نے کیا سیکھا ہم نے weather, feature اور climate سے different words بنائے ہیں weather, feature اور climate سے ہم نے کیا کیا ہے different words بنائے ہیں اب ہم کرنے چاہ رہے ہیں reading and comprehension section میں سے mcqs کا part آپ اپنی جو ہے وہ creativity کی مدد سے اور words بھی generate کر سکتے ہیں برا سکتے ہیں اور اس میں add کر سکتے ہیں اپنے paper میں لکھنے کے لیے جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا reading and comprehension section b first question ہمارے پاس ہے کہ answer the following question and tick the correct option on in the following questions the following questions ہمارے پاس ہے first question accidents are caused by first ہے accidents are caused by and who caused by accident accidents accidents جو ہیں وہ ہمارا section بنے گا ہمارا answer بنے گا c part carelessness of the people c part ہمارا جو ہے وہ first کا answer ہے کہ carelessness of people accidents are caused by carelessness of people second question second mcqs ہمارے پاس ہے do not walk around on the road do not walk on the road تو اس کا ہمارے پاس کیا option بنے گی if there are so many people نہیں if there is a payment نہیں if there is a pavement نہیں if there is a traffic jam یا if you are in a hurry کیا answer بنے گا ہمارے پاس اس کا answer بنے گا answer number b option number b کہ آپ جہاں وہ walk نہ کریں road پر کیوں کیونکہ اگر وہاں پر pavement ہے تو آپ جو pedestrian crossing ہے pavement بولتے ہیں آپ اس کو use کریں next آرہا ہے third one zebra crossings are zebra crossings are zebra crossings are کیا answer ہوگا ہمارے پاس answer number d for people to cross the road answer number d ہوگا ہمارے پاس option number کیا zebra crossings are for people to cross the road fourth آرہا ہے when the light turns yellow when the light turns yellow تو کیا کرنا ہے we must get ready without moving fourth option fourth question کی جو option ہے وہ ہے c option we must get ready without moving آرہا ہے question number four میں جس کا question ہے when the light turns yellow تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے section c کو جو ہے وہ اس میں option c کو آپ نے tick کرنا ہے next question ہمارے پاس آرہا ہے the number of accidents can be decreased number of accidents کو decrease کیا جا سکے diminish کیا جا سکے کم کیا جا سکے کس طرح five ہے یہ question جس کا پہلا part ہی اس کا answer ہے part number a if the people have traffic sense اگر لوگوں کے اندر traffic sense ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں وہ decrease کر سکتے ہیں number of accidents کو sixth one آرہا ہے کہ sign given ہے یہ کون سا sign ہے ابھی ہم نے بتانا ہے کہ یہ path for the cyclist ہے نہیں pedestrian path ہے بالکل no parking no parking کبھی sign اس طرح نہیں ہوتا اور no entry for the cyclist اس کا sign بھی اس طرح نہیں ہوتا تو یہ کیا sign ہے یہ sign ہے pedestrian path یعنی کہ part number section number option number b یہ تھا ہمارا mcqs کا section comprehension and reading section number b یہ آپ نے note down کر لینا ہے book پہ ہی اس کو جی ہے آپ نے tick mark کر لینا ان options کو first one option تھی ہماری c second question کی ہماری option b third کی option تھی d اسی طرح fourth کی option تھی c اور fifth کی option تھی ہمارے پاس a sixth option تھی ہمارے پاس b آپ ان کو note down کر لیجی اور ان کو grip کر لیجی ان کو اچھے سے یاد کر لیجی اس کے اندر جو ہمارے پاس information given ہے جو ہم نے پیچھلے question میں کیا words کے حوالے سے اور جو اس میں information ملی کی کون سے چیزیں کس کے لیے ہیں پیٹسٹرین زیبرا کس کس کے لیے ہے تو یہ تمام آپ کو بہت ہی فائدہ دیں گی ہم آپ سے next lecture میں ملیں گے question answers کے ساتھ آپ ان کو اپنے تب تک اچھے سے یاد کر لیں اور اچھے تیاری کر لیں اس chapter کی